قیمتی لمحے وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو حامدن ومسلن اما بعد دربائی بہت ہی اہم سوال انہوں نے کیا ہے کہ بھئی رہن کا جو کونسپٹ ہمارے پاس ہے وہ شریعی طور پر درست ہے یا نہیں ہے یا جو بھی طریقے ہمارے پاس ہے رہن کے استعمال ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ بیسیکلی وہ پوچھنا چاہتے ہیں اہم سوال ہے دیکھئے رہن جو ہمارے پاس چل رہا ہے وہ رہن نہیں ہے اصل رہن یہ ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے مان لی سے مجھے ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اذر بھائی مجھے ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہے مجھے خردہ چاہیے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں ٹھیک ہے میں ایک لاکھ روپے دوں گا آپ کو لیکن کوئی چیز میرے پاس پروف کے طرف رکھنا ہوگا میرے پاس کہ شوریٹی کے طور پر کچھ رکھنا ہوگا اگر رکھیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا تو میں شوریٹی کے طور پر جو ہے میں اپنے گھر کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ بھئی ایک لاکھ روپے میں آپ سے خردہ لے رہا ہوں اور شوریٹی کے طور پر اپنا گھر میں آپ کو دے دے رہا ہوں اگر ان کیس میں آپ کے پیسے واپس نہیں لوٹا سکا تو میرا گھر بیش دیں گے اور جتنے آپ نے مجھے پیسے دیئے ہیں وہ پیسے لے لیں گے بقیہ پیسے مجھے واپس کریں گے اس ارادے سے گھر آپ رکھ لیتے ہیں اب وہ رہا ہن کے پیسے میں لے کے اپنے کام نکالتے رہتا ہوں گھر میرا آپ کے پاس ہے تو مسئلہ یہ ہے گھر آپ کے پاس ہے تو کیا آپ اس گھر کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کراہ پر دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں کراہ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے ہیں یہ اصل مسئلہ ہے تو شرعی رہا ہن کس کو کہتے ہیں اگر میں کوئی چیز آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں تو وہ امانت ہے آپ کے پاس آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس کا کراہ نہیں کھا سکتے اور وہ کم کراہ بین نہیں دے سکتے یہ امانت ہے اس کو لوگ کر کے رکھنا پڑے گا لوگ کر کے رکھنا پڑے گا استعمال نہیں کر سکتے آپ اور اگر آپ استعمال کریں گے میں نے گھر دے دیا آپ کو بھئی آپ گھر میں رہنا چاہ رہے ہیں تو پریزنٹ جو کراہ چل رہا ہے وہ کراہ مجھے دینا پڑے گا یاپ کیرائے چل رہا ہے پانچ ہزار آپ کہہ رہا ہم ہیں کہ بھئی تین ہزار لے لو نہیں چلتا کیرائے چل رہا ہے دس ہزار آپ کہہ رہے ہیں چھے ہزار لے لو نہیں چلتا پرزنٹ جو کی تک غروتیا ہے وہ کیرائے مجھے دینا پڑے گا اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ شیخ جب میں نے ایک لاگ روپے آپ کو دے دی ہیں اور جو ہے پھر میں گھر کا کراہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو پھر میرے لاگ روپے دینے کا فائدہ کیا رہا میرے پیسے آپ کو دینے کہ مجھے بینیفٹ کیا رہا تو آپ نے جو پیسے دیا نا وہ قرضہ دیا ہے مجھے آپ نے کل قرد جر نفعن فہو ریبن فقہ کا اصول ہے کہ کوئی بھی قرضہ ہم دیتے ہیں اس قرضے کے بدلے میں اگر ہم کو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ سود میں شبار ہوتا ہے آپ نے مجھے ایک لاکھو پہ دیا اس کے بدلے میں گھر فائدے کے طرح پر آپ کو استعمال کرنے میں مل رہا ہے تو یہ آپ سود کھا رہے ہیں پھر مجھے کیا ملنا چاہیے آپ کچھ نہیں مل سکتا سواب مل سکتا ہے بس آپ مجھے قرضہ دے کر مجھ پر احسان کر رہے ہیں گھر اس لئے رکھ رہے ہیں کہ ان کے سگر میں پیسے واپس نہیں لٹا سکا تو آپ گھر بیچ کر پیسے لیں گے اور بقیہ پیسے واپس لٹائیں گے اس شورٹی کے لئے آپ نے گھر رکھا ہے استعمال اس کو نہیں کیا جا سکتا اگر کریں گے تو جو ہے پورا قرائے مجھے دینا پڑے گا ٹھیک اسی طرح پلوٹ بھی ہو سکتا ہے گھر بھی ہو سکتا ہے سونا بھی ہو سکتا ہے چاندی بھی ہو سکتا ہے اور زیورات بھی ہو سکتا ہے شورٹی طرح پر آپ پس رکھ سکتے ہیں آپ کو استعمال کرنے کا حق نہیں ہے شیخ ہمارے گھر میں کسی نے رہن کے طور پر جو ہے سونا رکھا تھا اب جو ہے اچانک گھر والے دعوت میں جانا چاہ رہے ہیں اب وہ سونا پہن کے جانا چاہ رہے ہیں تو کیا پہن کے جا سکتے ہیں گا نہیں امانت ہے آپ کے پاس آپ کی پاس امانت ہے ہاں اگر آپ کو پہن کر جانے کا شوق ہے تو پھر اس کو کال کرنا پڑے گا بھئی آج دعوت ہے میں آپ کو سونا استعمال کرنا چاہ رہے ہوں اور پھر وہ آؤ لاکے واپس رکھ دوں گی اگر وہ کہہ رہا ہے ٹھیک استعمال کرو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں رہن لیکن ہمارے پاس جو کچھ چل رہا ہے وہ رہن نہیں ہے بلکہ ٹوٹلی سودھ ہیں میں گھر آپ کو دیتا ہوں پیسے میں لیتا ہوں گھر آپ استعمال کر رہے ہیں یا اس کو کسی اور کراہ دے کر کراہ آپ کھا رہے ہیں تو اس کو رہن نہیں کہا جاتا ہاں اگر آپ اس پر کچھ خرچ کرنا پڑ رہا ہے جتنا آپ نے خرچ کیا ہے اتنا اسے فیدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے فر ایکزامل میں نے بطور رہن آپ کے پاس ایک بکری لاکر رکھ دی ہاں اب بکری کو بند کریں گے تو مر جائے گی ہو آپ کھلانا پڑے گا پلانا پڑے گا دیکھ بال کرنا پڑے گا جتنا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں دیکھ بال کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ اس کو دودھ استعمال کر سکتے ہیں میں نے بھینس لاکر رکھ دیا آپ کو تو جتنا آپ خرچ کر رہے ہیں بھینس پر اتنا دودھ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر زیادہ دودھ آ رہا ہے بھی رومجو واپس لوٹ آنا پڑے گا آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں اتنا اس پر استعمال کر سکتے ہیں خرچ سے بڑھ کر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے رہن ہاں جو ہمارے پر چل رہا ہے وہ رہن نہیں ہے سیدھا سیدھا سود میں اس کا شمار ہوتا ہے جزاک اللہ خیش بارک اللہ فیکم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی